اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو تقریباً تین چار سال پہلے میرے کلینک پہ پیش آیا یہ ایک سچا واقعہ ہے اور اس کو جب آپ مکمل سنیں گے اس واقعے کو تو آپ کا بہت زیادہ فیدہ ہوگا یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ جب میرے پاس یہ لڑکی آئی اور اپنے اس نے فریاد سنائی کی اس نے کہا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور میرے اپنے جو ریلیشنشپ ہے وہ اپنے فرینشپ کی تھی میں نے اپنے قزم کے ساتھ اس کے بعد مجھ سے غلطی ہوئی اور ابھی میرے جو حالات ہیں ابھی میں کیا کروں ابھی میری شادی ہونے والی ہے تو آپ کچھ کرو تو میں نے اس کو کیا جواب دیا اس کا کیا ٹریٹمنٹ کی اور اس کو کیسے گائیڈ کیا مکمل اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بنانے کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق سیکھیں خاص طور پر جو نیو جنریشن ہے جو نئی لڑکیاں ہیں جو سکول جاتی ہیں کالیج جاتی ہیں اور اس طرح اگر وہ لڑکوں کے ساتھ اپنے قزموں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھتی ہیں اس کے بعد غلط کام کر لیتی ہیں بعد میں وہ پشتاتی ہیں اگر ان کے ساتھ وہ شادی نہیں ہوتی پھر ان کی شادی کئی اور ہوتی ہے جن کے لیے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مکمل اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مکمل سٹوری اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ لوگوں کا بہت زیادہ فیدہ ہو گا جی تویورز دراصل واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں عام روٹین میں جس طرح عام پیشانٹ چیک کرتا ہوں اسی طرح میں شام کا ٹائم تھا میں پیشانٹ چیک کر رہا تھا اپنے کہ اچانک ایک لڑکی آئی اور چھوٹا بھائی اس کے ساتھ تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے چیک اپ کروانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیں آپ کو چیک کرتے ہیں تو وہ ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی اس طرح میں اور مریض چیک کر رہا تھا جیسے طرح ہی میں نے سب مریض چیک کر لیے تو اس کا نمبر آ گیا تو اس سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میری بہن کیا ہوا ہے آپ کو تو اس نے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی بہت زیادہ پریشان تھی تو یعنی بتانے سے بہت زیادہ ہیزیٹیڈ ہو رہی تھی اور شرم محسوس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بات ایسی ہے کہ میں آپ بھی آپ سے بیان کروں یا نہ کروں تو میں نے کہا کہ میری بہن اگر بیان کریں گی تو اس کا حل دھونے گی اگر اس طرح کوئی یعنی جس طرح زنانوں کے امراض ہوتے ہیں کوئی امراض ہوتے ہیں میں نے کہا کوئی ایسا مرض ہوگا وہ مجھ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے یا ڈسکس کرنا چاہتے لیکن شیم فیل کر رہی ہے شاید یہ وجہ ہے تو مجھے تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یعنی اس کے ساتھ اصل ہوا کیا ہے اور وہ کیا بیان کرنا چاہتی ہے تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشان نہ ہو آپ اپنا مسئلہ بیان کریں انشاءاللہ کہ اگر میرے پاس اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی تو میں ضرور ٹریٹمنٹ کروں گا تو آپ مجھے بتائیں تو اس نے مجھے یہ کہا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میرے کزن کی شادی کی تو میں کزن کی شادی پہ گئی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا میرے کزن نے میرے ساتھ جو ہے نا زبردستی کی تو میں نے کہا پھر اس نے کہا زبردستی جیسے اس نے میرے ساتھ کی تو اس کے بعد جو ہے ابھی میرے شادی ہونے والی ہے تو مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے حضبن کوئی چیز کا پتہ چل جائے کہ یعنی میرے ساتھ یہ کوئی مسئلہ ہوا ہے یعنی میں جو ہے نا عام الفاظ میں جس کو ہم کہتے ہیں میں یوز ہوئی ہوں یا میں یوز مجھے کسی نے یوز کیا ہوا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ تقریباً کتنی بار ہوا اس نے کہا ایک بار ہوا ہے اس طرح میرے ساتھ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اگر واقع ہی آپ سے ایک بار غلطی ہوئی ہے اور بیچ میں دو تین سال گزر گئے ہیں تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پھر وہ محسوس نہیں ہوتا یعنی اگر آپ شادی کر بھی لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لئے مسئلہ نہیں کریئٹ ہوگا کیونکہ اس کو پتہ نہیں چلتا ایک بار اگر غلطی سے آپ کے پاس یعنی بچپن میں آپ کے ساتھ اس طرح زیادی ہو گئی ہے اور وہ آپ کی مرضی کے بغیر ہوئی تھے تو انشاءاللہ اس کو پتہ نہیں چلے گا تو پھر تھوڑی سی جو ہے نا وہ پریشان ہوگی تھی فرکتی نہیں نہیں رکسہ پھر بھی مسئلہ ہو سکتے میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا ایک بار نہیں دو بار ہوا ہے تو پھر میں نے کہا چلو دو بار بھی کوئی مسئلہ نہیں 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 فرکتی تین بار ہوا ہے تو میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن جب تک آپ مجھے کلیر کٹ بات نہیں بتاؤگی تو آپ کی ٹریٹمنٹ کس طرح ہوگی اگر مجھ سے بات چھپاؤگی تو پھر آپ کا مسئلہ کا حل نہیں ہوگا آپ مجھے پرپر بتاتا ہوں آپ نے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ تقریباً کتنے سال تک ریلیشن رکھا یا ایک ہی بار غلطی ہو گئی تھی یا بار بار غلطی کرتی رہی ہو کیا 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 نہیں کیا تو تب اس نے جا کر ایک ایٹوزی سب کہانی سنائی کی بھی اس طرح میرے کزن کے ساتھ میرا دوستی ہوئی اس کے بعد اس نے میرے ساتھ ایک بار زیادتی کی اس کے بعد پھر جو ہے نا میں بھی اس کے جال میں پھز گئی یعنی کبھی روزانہ کے ساتھ سے کبھی ہفتے کے بعد یعنی ڈیلی بیسلز بھی ہم ملتے رہے ہیں اسی طرح ہم جو ہے غلطیاں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہاں تک کہ یعنی کئی بار ہم یہ غلطی کر چکے تھے تو اب ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اس کا جو ہے حل بتا دیں تو پھر میں نے تو ظاہری بات ہے بیٹی کسی اور کی تھی لیکن جاہر ہے ہر پیرنٹس جو بھی ہوتا ہے جو بندہ خود اولاد کا ہوتا ہے تو اس کو چیز کا دکھ بہت ہوتا ہے کہ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح زیادی کیوں ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ زیادی تو نہیں ہوئی تھی اس نے خود کیا تھا لیکن مجھے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں نے ساتھ زیادی ہوئی ہے کیونکہ اس نے اپنے قزم کے ساتھ ریلیشن ایسا رکھا تھا اس نے اس کو یہ بات پر اگری کیا ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا لیکن بعد میں اس کی قزم کے ساتھ شادی نہیں ہوئی کسی اور کے ساتھ شادی ہونے جا رہی تھی تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ ابھی آپ کی ٹریٹمنٹ جو ہے میڈیکل لحاظ ایک پوائنٹ آف یو سے ایسی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ انسان اتنی غلطیاں کر لے اس کو غلطیوں کو جو ہے نا دوبارہ کور کیا جائے تو اس کا آپ کا جو ہے نا میڈیکل کے علاوہ جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ سے آپ توبہ کر لو اللہ سے جو ہے نا معافی مانگ لو کیونکہ غلطی آپ نے کی ہے تو میں نے جو ہے نا اس کو صاف صاف انکال کر دیا میں نے اس کو بتا دیا کہ میرے پاس اس کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے تاکہ میں آپ کا ایسی میڈیسن دوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے تو اس کے لئے میں نے اس کو کہا سوری تو آپ جا کر کہیں اور سے اگر میڈیسن لینا چاہتی ہو تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہرحال میرے پاس ایسی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے نہ میں نے ایسی کوئی ٹریٹمنٹ سنی ہے میڈیگل میں کہ تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے کہ بندہ اتنی غلطی کر لے اور بعد میں جو ہے نا اس طرح میڈیگل کے ساتھ وہ بندہ دوبارہ اسی طرح ٹھیک ہو جائے تو ایمپوسیبل بات ہے کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ اس کی شادی ہوگی جیسے اس کی شادی ہوئی تو کچھ مہینے کے بعد وہ میرے پاس اپنے ہاؤزبینڈ کے ساتھ آئی تو میں نے ان کا جو ہزبینڈ کا رویہ دیکھا اور ان کا آپس میں جو رویہ دیکھا لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا اسی طرح یعنی سال دو سال اور گزر گئے کہ ان کو جو ہے نا اولاد ہوگی ابھی اس کی جو آخری ریزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہوا یعنی شادی بھی ہوگی ان کی اولاد ہوگی یعنی کچھ سال گزر دے ان کے بعد ان کا جو ہے نا آپس میں جھگڑے شروع ہوا گئے جھگڑے اصل کیوں ہوئے اس لیے ہوئے کہ اس کو ہزبینڈ کو تو پتہ تھا لیکن وہ اگنور کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ آخری جو ہے نا اگنور کرتے کرتے وہ تھک گیا اور اس نے اس کو ڈیوارس دے دی جب اس کی ڈیوارس ہوگی تو وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو سنبھالنا اکیلی ہوگی تنہا ہوگی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کی لائیو جو ہے وہ مکمل تباہ ہوگئی یعنی اپنے بچوں کے ساتھ وہ اکیلی اس کے ہزبین نے اس کو چھوڑ دیا اس کے قزن نے اس کو چھوڑ دیا یعنی اس کے قزن نے کیا کیا صرف اس کو یوز کیا اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا تو یہ ویڈیو کا مین جو مقصد تا بنانے کا یہ تھا کہ جو آج کل ہماری بیٹیاں ہیں ہماری ماں ہیں ان کو خاص طور پر بچوں کو سمجھائے کہ ایسے حرکت کرنے سے ہمیشہ جو ہیں گریز کریں یعنی آپ کے قزن جو ہیں آپ کے جو ریلیٹیو ہیں کوئی ایسے فرینڈ ہیں جو آپ کو اس چال میں پھسا دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کریں گے آپ ہماری جو ہے نا ہمسفر بنیں گی کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے غلطی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ آپ ہمسفر نہیں بنتے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرتے تو بات میں آپ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی شادی جو ہے وہ کمیاب جو ہے بہت مشکل ہے کیونکہ ہزبین کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ بدگردار ہے پھر اس کے ساتھ اس کا تعلقات جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ گزارہ کرنا یہ دیلی لائف کے میرے پاس اس طرح بے شمار کے سزاتے ہیں لیکن یہ تو ایک سٹوری تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کی یہ بالکل سچی بات ہے میرے پاس وہ پیشنٹ جو ہیں ابھی بھی آتے رہتے ہیں لیکن ان کی حالات میں دیکھ کر ان کو دیکھ کے مجھے خود ابھی بھی افسوس ہوتا ہے کہ دیکھ لو کیسی اس کی لائف تھی کیسی زندگی تھی کیسے ان کی تباہ ہوگی صرف ایک غلطی کرنے کی وجہ سے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی آپ لوگوں نے اس سے سبق سیکھ لیا گیا مختہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ